السلام علیکم ویلکم ٹو ا نیو ویلوگ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دو طرح کے اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کروں گا ڈیفرنٹ دوستوں کے ایکسپیرینسز اپنے ایکسپیرینسز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ویڈیو جو ہے یہ ہے ہاو ٹو گٹ جوب ان دوبائی آن ویزٹ ویزا اور ہاو ٹو گٹ جوب ان دوبائی فرم ہوم کانٹری اگر آپ چاہے انڈیا میں ہیں پاکستان میں ہیں نیپال میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں یا پلفین میں ہیں کہیں پر بھی کسی بھی کانٹری میں آپ ہیں اور آپ دوبائی آنا چاہتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویزٹ نہ کریں ویزٹ کا رسک نہ لیں جیسے فور ایکزمپل آپ ویزٹ ویزے کے پیسے آپ کو پینا کرنے پڑے ٹکٹس کے پیسے آپ کو پینا کرنے پڑے وہاں اکموڈیشنز کے پیسے پھر کھانے پینے کے اور اس کے علاوہ انٹرویوز کے لیے گومنے پھرنے کے پیسے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور اگر آپ یہاں ویزٹ پہ آئیں گے کیسے آنا ہے آپ کو اور کیا کیا کرنا ہے آپ کو کیونکہ کافی سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ کائنڈلی اس بارے میں ذرا ڈیٹیل بتائیے گا تو میرے پہلے بھی اس پہ ویڈیوز ہیں آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ایک دوست کے ساتھ انٹرویو بھی ہے وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو پرسنلی اپنا پرسنل ایکسپیرینس اور جیسے میں نے یہاں پر جتنا ٹائم مجھے ہو گیا ہے دبائی میں پانچے سال تو میں وہ سب آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا آج تو کائنڈلی ویڈیو کو ذرا پورا دیکھئے اچھا سب سے پہلے ویزٹ کی بات کرتے ہیں آپ فر اگزمپل ویزٹ پہ آنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں جوب مل جائے ویزٹ پہ آ کے آپ جوب سرچ کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو جان لیجئے کہ جو ویزٹ آج کل نکل رہے ہیں وہ دو مہینے کا ویزٹ نکل رہا ہے پہلے تین مہینے کا ہوتا تھا ابھی دو مہینے کا ویزٹ اور ایک مہینے کا ویزٹ دبائی کا مل رہا ہے تو سب سے اچھا ہی بات یہ ہے کہ اگر آپ ویزٹ پہ جوب کے سرچ کے لئے آنا چاہیں تو آپ دو مہینے کا ویزٹ ویزا لے کر آئیے وہ آپ اپنے ہوم کنٹری میں پوچھ لیجئے چاہے جہاں کے بھی آپ ہیں پاکستان کے ہیں انڈیا کے ہیں نیپال بنگلہ دیش سری لانکا wherever you are from you can ask from any travel agent تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی travel agent سے کہ ویزا کتنے کامل لگا وہ آپ کو دیں گے ویزا اس حساب سے پھر جو آپ کی ٹکٹس ہوگی ویزٹ ویزے میں آپ کو ریٹرن ٹکٹ بھی لینی ہوتی ہے تو آپ پھر اس حساب سے اپنے ترتیب کے حساب سے ویزٹ ویزے کے حساب سے ریٹرن ٹکٹ لیجئے اچھا یہاں پر آنے سے پہلے اگر آپ کے کوئی رشتہ دار وغیرہ ہیں آپ کے کوئی relatives ہیں cousin بائی چاچا کچھ بھی کوئی بھی ہیں جو آپ سمجھ سکے کہ ہاں آپ جا کے ان کے ساتھ یہ دو مہینہ رہ سکتے ہیں تو well and good لیکن اگر آپ کا ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے آپ کیا کیجئے آنے سے چار پانچ دن پہلے دو دن تین دن پہلے facebook ہر کوئی use کرتا ہے facebook وہاں پہ جائیے facebook پہ اس میں سرچ کیجئے آپ جس area میں جانا چاہتے ہیں areas بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ وزٹ پہ آ رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ رہیں حور الانز میں رہیں آپ union کے metro station کے پاس رہیں ابوبکر صدیق metro station کے پاس رہیں اس کے علاوہ آپ مطلب جہاں پر بھی metro station لگتا ہو قریب البرشاہ میں آپ رہ سکتے ہیں تو یہ ایسی جگہ ہیں جہاں سے آپ کو easily آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں مطلب کہیں پر بھی پورے دبائی میں آپ metro station کے قریب رہیں گے تو آپ کو transportation میں آپ کو easy ہوگا تو آپ facebook پہ groups search کریں facebook پہ آپ لکھیں کہ bed spaces partitions اور rooms in Dubai تو آپ کو آ جائے گا لکھا ہوا پہت سارے groups آپ کو مل جائیں گے groups یاد رکھئے groups ایک پیجز ہوتے ہیں groups ہوتا ہے groups آپ نے search کرنے ہیں تو آپ groups search کریں گے وہاں دبائی میں دبائی bed spaces دبائی partitions اور rooms in Dubai on rent اس آپ search کریں گے تو آپ کو groups آ جائیں گے وہاں لوگوں نے already تصویروں کے ساتھ کہیں 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 پر ویڈیوز کے ساتھ انہوں نے دیا ہوتا ہے اکموڈیشنز کی اور اس کی تصویریں وغیرہ سب کچھ دیئے ہوتے ہیں اپنا contact number دیا ہوتا ہے وہ whatsapp number ہوتا ہے آپ وہاں سے number لے کے آپ پہلے search کیجئے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ دو تین چار پانچے جتنے بھی آپ نے search کرنا ہے search کریں جو بھی آپ کو اچھا لگے کوئی بھی روم کوئی بھی partition آپ اس حساب سے اس کا اس کے ان کا whatsapp number نکال لیجئے انہوں نے اپنا whatsapp number دیا ہوتا ہے ان کو direct message کریں facebook پہ ان سے پوچھیں ان سے rent وقیرہ پوچھیں اگر rent لکھا ہے تو will and good نہیں لکھا تو ان سے پوچھیں اور آپ ان کو بتائیے کہ میں planet time پہ آوں گا planet dead کو میری flight ہے تو میں آوں گا آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں پھر آپ دو تین contact سے اپنے پاس رکھیں اور ان سے رابطے میں رہیں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ جا کے چیک کریں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اسی time payment کر دیں اور آپ رہ لے وہاں پہ اچھا اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہاں آ کر ایک sim لے لینی ہے آپ کو شکریں ائرپورٹ پہ ہی sim لے کیونکہ باہر آنے کے بعد پھر جب آپ کو ویزا نہیں ہوتا ہے تو پاسپورٹ پہ sim نہیں ملتی ہے بہت مشکل سے ملتی ہے تو اس لئے ائرپورٹ کے اندر یہاں پہ ایک sim لے لیں اور sim لینے کے بعد اگر آپ ویزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک بات ویزٹ ویزا کی چل رہی ہے تو آپ ایک sim لے لیں sim لینے کے بعد آپ اس پہ یہاں پہ آکے ویٹس اپ بنائیے اپنی سیوی میں اس نمبر کو اپ ڈیٹ کیجئے اور انڈیڈ پہ انڈیڈ یہاں پر بہت ہی زیادہ چل رہا ہے بہت ہی زیادہ ان ہے اور اچھا اپ ہے انڈیڈ پہ اکاؤنٹ بنا لیجئے دوبیزل یہاں اپنا ایک اپ ہے دوبائی کا اس پہ اکاؤنٹ بنا لیجئے لینکڈن پہ اکاؤنٹ بنا لیجئے لیکن انڈیڈ سب سے بیسٹ ہے ای تنگ اس فور می ایکسپیرینس اور دوستوں سے جہاں جہاں سے میں نے پوچھا کہ انڈائن اپلائی کیلئے تو انہوں نے انڈیڈ کا نام ہی لیا ہے انڈیڈ پہ اکاؤنٹ بنا لیجئے وہاں سے آپ اپلائی کیجئے اور جوب سرچ کیجئے اور اپلائی کیجئے وہاں پہ پھر آپ کو کال جائیں گی میل جائیں گی اس لحاظ سے آپ جا سکتے ہیں انٹرویوز دے سکتے ہیں اور پھر آپ دو مہینے تک مہینے تک ہفتے تک جتنا بھی آپ کو کسمت میں جب بھی ہوگا آپ کے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی کام مل ان لوگوں کے لیے وہ ہے کہ آپ انلائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن انلائن یہاں سے دوبئی سے بہت کم کمپنیا ہائرنگ کرتی ہیں جب تک آپ کا کوئی جاننے والا نہ ہو یا بیچ میں کوئی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ انوال نہ ہو تو تب تک اس طرح کر یہاں کنسلٹن انوال ہو تو تب جا کہ آپ کا وہ ہو جاتا ہے تو اس سے اچھا طریقہ سب سے یہ ہے کہ آپ اپنے ہوم کنٹری میں کوئی اچھے سے مین پاور ایجنسیز دیکھیں جو ایجنسیز ہوتی جو ایجنسیز کا کام کرتے ہیں دوبئی کا کام کرتے ہیں جو ٹرسٹ جن کا پہ ان کے ساتھ بات کریں ان کو بتائیں کہ ہمیں اس جوب میں جانا ہے بینک ہوسپیٹل ہوتیل سیکیوریٹی آپ ان سے بات کریں ان کو بتائیں کہ اپنی ایجوکیشن بتائیں آپ اور مجھے اس ٹائپ کی جوب چاہیے مجھے اس جوب میں جانا ہے تو آپ تو ڑا ان کے لیو ویٹ بھی کر سکتے ہیں اگر اس میں مہینہ دو مہینہ لگتا ہے جتنا بھی لگتا ہے اس حساب سے لیکن ایجنٹ ہونے چاہیے بڑا ایجنٹ ہونا چاہیے مطلب آفیس ان کا ٹھیک ٹاک آفیس ہونا یا نہیں بڑی جگہ پہ آفیس مطلب مارکٹ میں وہ لوگ پرانے بیٹے رہنے ان کا ایک نام ہونا چاہیے مارکٹ میں کیونکہ اکثر اس میں گپلے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت زیادہ گپلے ہوتے ہیں اکثر آفیس بنایا ہوتا ہے بہت اچھی چیزوں پہ لوگوں نے آفیس بنایا ہوتا ہے مطلب کچھ لوگوں سے پاسپورٹ وغیرہ اکٹے کر کے اور پیسے مارکٹ سے غائب ہو جاتے دو تین چار مہینے کہ ایجنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سالوں سے بیٹے ہوں سالوں سے میں نام نہیں لینا چاہتا مجھے خود پتا ہے کون کون سے ایجنٹ ہے جیسے پورے پاکستان میں مجھے پتا ہے انڈیا میں مجھے ایک دو تین ایجنٹ کا نام پتا ہے لیکن کیونکہ ان کے درو ہمارے دوست آئے ہیں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ڈیفرنٹ جگوں پہ لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا آپ اپنی طرف سے معلومات کرے اگر آپ اپنی کنٹری میں بیٹے ہوئے تو اچھا ہے کہ وہاں جا کے سرچ کرنا ہے اپنے حساب سے جوب تو یہاں پہ آکر آپ وزیت ویزے پہ میں نے آپ بتا دیا ہے آکر آپ خود بھی جوب سرچ کر سکتے ہیں تو یہی دو طریقے ہیں دبائی آنے کے دبائی میں جوب سرچ کرنے کے اور اس طریقے سے آپ کو جوب مل سکتا ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو یا آپ کوئی اور سوال ہو تو کینڈلی ضرور کمنٹ میں کیجئے گا اگر ویڈیو آپ پسند آئی ہو تو کینڈلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس چینل پر جوب کے بارے میں ویڈیو لگاتا رہتا ہوں تو کینڈلی